آج میں اپنی ایک چھوٹی سی گلتی کے وجہ سے بہت بڑی مشکل میں پھرچ چکا تھا میرا نام ہے علی میں پاکستان میں ایک ایڈورٹائسنگ ایجنسی میں کام کرتا ہوں آج جب میں آفیس پہنچا تو میری نظر سب سے پہلے ہی ان ایس ایم ڈیس کے کارڈنز پر پڑی جو ہمارے کلائنٹ نے مجھے انسٹالیشن کے لیے دیئے تھے اور اس کام کے لیے ہمارے ایک وینڈر نے صبح دس بجے آنا تھا لیکن ابھی سوائے آ رہا ہو چکے تھے اور ابھی تک نہیں پہنچا تھا تو میں نے اسے کول ملائی تو اس نے بتایا کہ میں آپ کے پاس ہی پہنچ رہا ہوں جیسے ہی وینڈر ہمارے پاس پہنچا میں نے ایک بوکس میں سے پینل نکال لے اور دوسرے بوکس میں سے پاور سپلائی نکال لی اور شوپر میں سے کچھ تارے نکال کر اس کے سامنے رکھ دی کہ اسے معلوم پرجے کہ ہمارے پاس کیا کیا ایویلیبل ہے اور کیا کیا اسے اپنے پاس سے لگانا پڑے گا نے ستایا تو ہم نے گھر سے آئے مصر چاول کا ناشتہ کیا اور ساتھ میں ایک بڑا مگ بلیک کوفی کا پیا اور پھر سے کام پر لگ گئے یہ وہی ڈسپلی تھا جس کا کل آرڈر پروفڈ ہوا تھا اور اس کے لیے بوڑن شیٹس منگوانی تھی مگر دونوں طرف ٹیپ ہونے کی وجہ سے اس کا سائز ٹھیک سے نہیں لیا جا رہا تھا تو ہم نے ڈسپلی سے ٹیپ اتار کر اس کا سائز کنفرم کیا اور شیٹس کے لیے آرڈر دے دیا اتنے میں گھری پر نظر پڑی تو زہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم زہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے لیے نکلے اور زہر کی نماز ادا کر کر آفیس واپس پہنچے تو کچھ کام پینڈنگ تھے جیسے کہ ایک یہ اس شیٹ کی بیک سائیڈ پر لائٹ کو روکنے کے لیے بھی بلیک ٹیپ لگنی تھی اور بلیک ٹیپ اس طرح لگنی تھی کہ یہ ساری بیگرونڈ ڈیڈ ہو جائے گی لیکن لیٹر سارے جلیں گے تو اس بلیک ٹیپ کارٹ ورک بنا کر میں نے مشین روم میں میل کر دیا پھر نکاش بھائی کو ایس ایم ڈی والے وینڈر کی کول ہے جو صبح سوارا سمان دیکھ کر گیا تھا تو اس نے جو کٹیشن کوٹ کی وہ سن کر نکاش بھائی کے ہوش ار گئے اور ہمیں معلوم پر آگے ہم سے بہت بری گلتی ہو چکی ہے کیونکہ جتنے کا ریٹ وہ ہمیں کوٹ کر رہا تھا اس سے اعدہ ریٹ تو ہم نے کلائنڈ کو دیا ہے ریٹ سن کر جو ہوش اڑے تھے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے جوس بنایا اور وہ پیا تاکہ ہمارے ہوش ٹھکانے آسکے اور جب ہوش ٹھکانے آئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہم ایک اور وینڈر سے کٹیشن لیں گے اب ہم ان سب معاملہ سے نپٹ کر نکلیں لیڈر مارکٹ کی طرف جو ہم دو دن پہلے ریسرچ کر کے گئے تھے اس کو فائنلی پرچیز کرنے کے لیے لیڈر مارکٹ پہنچ کر ہم نے بہت سے ٹیکشر اور مٹیریل چیکی ہے لیکن ہمیں اب کوئی بھی پسند نہ آیا پھر ہمیں ملے ایک بھائی جو ہمیں اپنے خفیہ گدام میں لے گئے جہاں پر لیڈر کی بے شمار ورائٹی تھی جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی پھر ہمیں نے ہزاروں ٹیکشرز میں سے یہ والا ٹیکشر پسند آیا جس کا ہم نے سائز لے کر سکیئر فٹ کے حساب سے پیسے دیئے اور لے کر آفیس آ کے آفیس آ کے دیکھا تو بلیک ٹیپ کٹ کر آ چکی تھی جو کہ ان شیٹوں کے بیک سائٹ پر لگنی تھی اور کٹنگ اس کی بہترین ہوئی تھی پھر ہم لیڈر جس کام کے لیے لائے تھے اس کام کے لیے کافی ریسرچ کی مطلب بیکس کے کافی ڈیزائن دیکھے اور ایک ڈیزائن ڈیسائیڈ کیا اس کے بعد اوریجنل بیک بنانے سے پہلے پیپر کے ساتھ اس کا ایک پروٹو ٹائپ بنایا اور جلد انشاءاللہ اسی پروٹو ٹائپ سے بیک بنائیں گے اور پھر کچھ دیر آفیس کا پیپر ورخ ختم کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا بھوک نے ستایا تو ہم پھر سے پہنچے کل والی جگہ پر وہاں سے ایک نان پر چکن شامی لگوائی اور اس کا رول بنوا کر کھاتے کھاتے آفیس پہنچ گئے اور آفیس پہنچ کر جو لڑکے آٹو سیٹی کام کرے تو ان سے آج کی رپورٹ لی اور ابو بکر کے ساتھ کچھ کام کا ڈسکس کیا اور پھر ہم بس نکل نہیں والے تھے کہ بوس تشریف لے آئے ان کے کچھ دوستوں کے ساتھ سر اور سر کے دوستوں کے لیے سپیشل بام مچھلی لینے کے لیے میں پہنچا فروم لاسکا فش کارنر پر یہاں پر میں نے ان سے بام مچھلی تلوائی اور پھر فرائی کروا کر آفیس پہنچ کیا آفیس پہنچ کر کھانا سرپ کرنے کے بعد میں نے ٹائم کی طرف دیکھا تو آٹھ بچ چکے تھے مطلب میری چھٹی کا ڈیم ہو چکا تھا تو میں نے بوس اسلام لیا اور آج کا دن یہی پر ختم کیا